الحمدللہ نحمدہو و نستعینہو و نصرللہ رسول الفریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بندے کا مرتبہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرتا ہے اس کے گروں اور بندوں کا احترام کرتا ہے اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گر ہیں لہذا مومن کو ان کی تعظیم کرنی چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم ہے کسی ظاہد کا بیان ہے کہ میں نے مسجد میں کبھی کسی شہ سے ٹیک نہیں لگائی اور نہ ہی کبھی پاؤں پھیلائے اور نہ ہی کبھی کوئی دنیا کی بات کی اور یہ بات اس لئے بتائی ہے کہ لوگ اسے اپنانے کی کوشش کریں امام عزائی رحمت الرالیٰ فرماتے ہیں میں پانچ چیزیں ہیں جن پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص بیرکار پابندے سے لگے ہوئے تھے جماعت کا احتمام اتباع سنت مسجد کی آبادی قرآن پاک کی تلاوت جہاد فی سبی اللہ حد حسن بن علی رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ تین شخص اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتی ہیں وہ شخص جو مسجد میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے داخل ہوا یہ واپس ہونے تک اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے وہ شخص جو اپنے مسلمان بائی کی ملاقات کے لئے جاتا ہے اور مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا ہے جب تک واپس نہیں لوٹتا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا سمجھا جاتا ہے دیسرہ وہ شخص جو حج یا عمرہ کیلئے گھر سے نکلتا ہے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کرے نکلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دربار کا وفق ہے جب تک گھر واپس نہ آجائے مشہور ہے کہ مومن کے تین قلعے ہیں مسجد ذکراللہ تلاوت قرآن مجید جب تک مومن ان میں سے کسی ایک میں مجہور رہتا ہے تو وہ شیطان سے محفوظ اور قلعے میں رہتا ہے حضرت حسن بصیر احمد ورہ فرماتی ہے کہ مسجد میں جانو دینا ان کی دیکھ بال رکھنا جنت کی اہوروں کے مہور ہیں جنت بن مالک رضی اللہ فرماتی ہے جو شخص مسجد میں چراغ زیلاتا ہے فرشتے اور خصوصاً عرش والے فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مسجد میں رہے حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب فرماتی ہے مسجد زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں ان میں نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا ہے اور جس کی زیارت کی جائے اس پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ظاہر کا اقام کرے وقیر احمد ورہ فرماتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پندرہ باتیں اترام مسجد سے تعلق رکھتی ہیں پہلی یہ کہ لوگ بیٹھیں ہوں تو داخل ہوتے وقت سلام کہے جب کہ کوئی نمازیں مجھول نہ ہو اگر کوئی بھی نہ ہو یا نماز میں ہوں تو یہ کلمات کہے ہمارے رب کا سلام ہم پر اور اس کے نیک بندوں پر ہوں دوسری یہ کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکھات نفل پڑے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر شیئر کا عدب ہے اور مسجد کا عدب دو رکھاتی ہیں تیسری یہ کہ مسجد میں کوئی خرید و فروخ نہ کرے چوتھی یہ کہ مسجد میں تلوار نیام سے نہ نکالے پانچویں یہ کہ وہاں پر کسی کمشدہ چیز کا اعلان نہ کرے چھٹی یہ کہ ذکر اللہ کے بغیر آواز بولا نکل نکالے ساتویں یہ کہ وہاں پر کوئی دنیاوی بات نہ کرے آٹھویں یہ کہ لوگوں کی گردنوں پر سے نہ گزرے نویں یہ کہ جگہ کے متعلق کسی سے جگڑا نہ کرے دسویں یہ کہ صف میں تنگی پیدا نہ کرے گیارویں یہ کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرے بارویں یہ کہ وہاں پر تھوکے نہیں تیرہویں یہ کہ وہاں پر انگلیاں نہ چٹکھائے چودہویں یہ کہ اسے غلازت سے دیوانوں اور بچوں سے اور حد لگانے کی یعنی سزا دینے والوں سے محفوظ رکھے پندرہویں یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بقصد کرے اور ذرا غفلت بھی نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے موجودوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ و خیرہ محفوظ رکھے